اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اب دنیا بر سے ہمارے تمام بیوبرز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈین میں بہت 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 بام ویلکم سو گائز آج کی جو کرپٹو مارکٹ انیلیسز کی ویڈیو ہے اس کا آغاز میں یہاں پر ہوبی گلوبل کی ایک بہت اہم نیوز سے کرنے والا ہوں ہم دیفنیٹلی اس پارٹ کے بعد مارکٹ انیلیسز ضرور آپ سے شیئر کریں گے آپ کو سگنل بھی پروائیڈ کریں گے جو مارکٹ میں اکورڈنگ ٹو تسجیوشن ہمیں مل رہے ہوں گے لیکن یہاں پہ آپ تمام دوستوں کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آج جو سارا دن یعنی کہ ٹوٹل چوبیس گھنٹوں میں جو کرپٹو مارکٹ میں ایک مزاق ہوا اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ ہوبی گلوبل ہے بقاعدہ طور پر بیک سٹیج پر ہوبی گلوبل کے جو پریٹ فارم پر اس وقت مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو پائی نیٹورک کا ایک فیک ٹوکن آج ہوبی نے یہاں پر جو لسٹنگ کی اس کو ڈائریکٹ دی کیونکہ اس کی ساری ریپورٹ میں آپ کو دے چکا ہوں کہ بہت برے طریقے سے پائی نیٹورک نے اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ڈائریکٹ اس کو انکار کیا اس چیز کو ڈینائی کیا کہ ہمارا اس ٹوکن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہوبی گلوبل نے ثابت کر دیا کہ یہ یہاں پر اپنے نیٹورک کو سمجھ لیں کہ اس کی ویلیو کو ڈی ویلیو کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ اندر کھاتے بہائنڈ دا سکرین جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں پتا نہیں چلتی اب یوٹیوب پہ آپ اکثر ایسی چیزیں اگر صحیح کوئی آپ کو بتانے والا ہو یا نیوز کی دنیا میں آپ کو وقت سے پہلے یہ چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں سو گائز ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ سب دوستوں کو وقت سے پہلے اگاہی دی جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہوبی ٹو کینسل بونسز کٹ سیلریز اینڈ لے آف سکس ہنڈرڈ ایمپلوئیز یعنی کہ ہوبی گلوبل نے یہاں پر لوگ جو ان کے ایمپلوئیز تھے ان کی سیلری آدھی سے زیادہ کاٹ لی ہے اور چھے سو سے زیادہ ایمپلوئیز کو نکال دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ کوئی چھوٹی نیوز نہیں ہے گائز یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ اندر کھاتے یہ تقریباً سکسٹی فائی پرسنٹ بینکرپٹ ہو چکے ہیں کون ہوبی گلوبل اور انہوں نے جاتے جاتے یہ جو آج حرکت کی ہے یہ بہت ہی ڈاؤٹ پیدا کرتی ہے کرپٹو مارکٹ کے لیے کہ بس میں یہ آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی لیے کرپٹو مارکٹ کو مارکٹ میں ریگولیٹ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں وہ دوست جو کبھی کہتے تھے کہ جی کیا ضرورت پڑی ہے کرپٹو کو ریگولیٹ کرنے کی تو دوستو انویسٹر کا پیسہ سیو کرنے کے لیے مارکٹ میں آپ کی چاہے دو ڈالر کیوں نہ ہو یا دوسو ڈالر کیوں نہ ہو یا پچاس ڈالر ان کو سیو کرنے کے لیے ریگولیشن کی بات ہوتی ہے یہاں پر اب ہووی گلوبل نے بغیر کسی کی اجازت کے بغیر کوئی وائٹ پر پریشو کیے کچھ بھی نہیں مارکٹ میں اس ایکسچینج نے دوستو یہاں پر کیا اور ڈیریکٹلی اس نے اوتھ لے لی اس بات کی جی کہ ہم یہاں پر پائی نیٹورک کا ٹوکن لسٹ کرنے جارے ہیں جس کی قیمت آج تین سو ڈالر تک چلی گئی دوستو یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے قائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پائی نیٹورک کا وہ ٹوکن جو صبح میں نے آپ سے جب ڈسکس کیا تو ون فیفٹی ڈالر تک پہنچ چکا تھا تو اس نے ایک ٹائم پہ تھری تھرٹی ڈالر کا ہائی لگایا کہاں پر ہو بھی گلوبل پہ ٹھیک ہے تین سو تیس ڈالر کا بمپ لگا کر اس کا ڈمپ دیکھیں یہ فورٹین پوائنٹ فورٹی فائی پہ آکے کھڑا ہو گیا ہے اور سٹل یہاں پہ پائی نیٹورک کے جو آنر ہیں وہ اپنے ٹویٹر کاؤنٹ پہ اسی بات پہ قائم ہے کہ ہمارا اس ٹوکن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جب ہم اسے لسٹ کریں گے تو بقاعدہ ایک بقاعدہ گرینڈ فنالے کیا جائے گا اچھا وہ بات تو لیدہ ہے اب یہاں پر دوستو ہووی گلوبل کی جو میں نے سٹارٹ میں آپ سے نیوز شیئر کی ہے کہ ایک طرح وہ چیسے ہو ایمپلائی کو نکال رہا ہے سیلری کٹس کر رہا ہے بونس تو بلکل نہیں دے رہا تو اس کا مطلب بہت سی ایسی بہائنڈ دا سکرین اور نیوز آپ کو آنے والے دنوں میں ملیں گی کہ ہووی گلوبل اس وقت تقریباً بینکرپٹ ہو چکا ہے دو دوست جن کے یہاں پر ہووی گلوبل میں ایسٹس مجود ہوں گے میں ان کو یہاں پر ظاہری بات ہے آپ دوستو چاہیں تو آپ میری بات سے میری انفرمیشن سے آپ بالکل ڈس ایگری ہو سکتے ہیں لیکن احتیاط کے طور پہ جو اس وقت ہووی گلوبل نے کر دیا ہے اس نے اپنی طرف سے مارکٹ سے پیسہ ایک کٹھا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس کلیٹ فارم نے ٹھیک ہے اس کی یہ کوشش تھی کہ میں کسی طرح اپنے آپ کو بینک ربسی سے بچانے کے لیے مارکٹ میں اب یہ مارکٹ میں ایک ایسا ٹوکن بھیجوں جس سے میرے پیسے پورے ہو جائیں میرا لوز پورا آجائے نو ڈاؤٹ آج اس نے بڑی دنیا کا پیسہ بھی کٹھا کیا ہوگا ٹھیک ہے ہووی گلوبل نے تو گائز میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا وقت ہے اگر آپ کے پاس یہاں پر ہووی گلوبل میں ایسٹس موجود ہیں تو پلیز آپ اسے فیل وقت وقتی دور کے لیے بائناس پہ بیڈ گیٹ پہ اوکی ایکس پہ کوکوائن پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیونکہ ان ایکسچینجز جن کو ہم بدنام کرنے میں لگے تھے ساری دنیا بائناس کو ڈیفرنٹ ایکسچینجز کو کر رہی تھی لیکن بہائنڈ ڈا سکرین دیکھیں یہ ایک ایکسچینج نے کیا حرکت کی تو لہٰذا یہاں پہ پائے نیٹورک نے اپنے آپ کو بالکل یہاں سے مبرہ کر لیا ہے بالکل سائیڈ آف کر لیا ہے تو ہووی گلوبل پوری طرح ظلیل ہو گیا ہے یاد رکھئے گا دوسری طرف ایکسٹی ڈاٹ کوم کو بھی ہم یہاں پر اگنور کر رہے ہیں جتنی بھی ایکسچینجز نے آج یہ ڈراما رچایا ہے مارکٹ میں اس میں ٹوپ آف دا لسٹ پہ ہووی گلوبل اس لیے بار بار آ رہی ہے کہ اس نے یہاں پر اس کے ساتھ بہت بڑا پمپ اینڈم کھیلا تو تین اشاریہ 96 کا لو ابھی ہمیں شہر ہے 3.96 کا اور ہائی 33 کا سو گائز اب مارکٹ کی طرف بڑھتے ہیں آئی ہوب کہ میں نے آپ کو صبح اور اب جو میکسیمم اس کی جو ریپورٹس تھیں وہ آپ کو کروے کر دی ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ میری آرڈینس جو ہے وہ اپنے تک یہ نیوز نہ رکھے اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اگر آپ کے کسی بھی دوست میں فیملی میمبر کوئی بھی یہاں پر ہووی گلوبل میں اس وقت اپنے ایسٹ رکھتا ہے دوستو تو ہووی کی یہ حرکت سے آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہوگا بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کیپٹلائزیشن میں آج چار بلین ڈالر کا اضافہ ہوا اور ڈومینس پی ٹی سی کا فیلحال میں سیم پرائز پہ دیکھنے کو مل رہا ہے پی ٹی سی اور ایتھریم کی پوزیشن میں کوئی خاصا فرق نہیں آسکا لیکن وہ جو سپورٹ تھی ایک مدد وہ آج رزسنس بن گئی ہے دونوں ٹوکن کی اور یہاں پر اگر ہم بات کریں سپورٹ کی تو سپورٹ بالکل نہیں دیکھنے کو گل رہی ہے گائز ہم نے بی این بی کی آپ سے جو سپورٹ انڈزسنس شیئر کی تھی وہ تھی ٹو تھرٹی وان ٹو ٹو فورٹی سیون اور بی این بی صبح ٹو فورٹی تھری ڈالر پہ ہمیں دیکھنے کو ملا آج اس کی سپورٹ جو ورکنگ لیول سے ہمیں دیکھنے کو ملی بائن آس پر وہ تھی ٹو فورٹی ٹو سے ٹو فورٹی سکس یعنی کہ چار ڈالر یہاں پر ٹریڈ ملی ہمیں بی این بی میں نیکس مارکٹ کے لیے آپ بی این بی کو گائز جہاں پر یوکلائز کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دہ سچویشن ٹو تھرٹی سیون دو سو سینتیس سے دو سو انچاس کے ترمیان مطلب ٹو تھرٹی سیون ٹو فورٹی نائن یہ اس کا ایک زبردست سپورٹ انڈزسنس کا لیول ہوگا فردر یہاں پر دوستو ابھی ہمیں جن ٹوکنگ کا والیم گرتا دیکھ رہے ہیں گر ہی رہا ہے یعنی کہ مستصل ہوئے ایکس آر پی ڈوج اینڈ سٹیل کارڈینو میٹک یہاں پر آج جو اپنی سپورٹ بنا کر بیٹھا رہا وہ تھی قریب پوائنٹ زیرو پوائنٹ سیونٹی فور سیونٹی دو اور ایکزسٹ یعنی کہ جو اس کی ریزسٹنس تھی وہ تھی پوائنٹ سیونٹی سکس زیرو ایٹ ابھی ہمارے پاس ڈیفینٹلی اس کی ایک بائنگ موجود ہے سیونٹی سیونٹ کی تو ابھی ہم کوئی خاص یہاں پر کوئی گھاٹے میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے اس کی دوسری سپورٹ کا ویٹ کریں گے دوسری سپورٹ بھی یہاں پر ہم چینج کر رہے ہیں گائز وہ سیونٹی ٹو سے آپ یوٹلائز کریں گے ضرورت کے تحب ضرورت سے پہلے قطر نہیں اور وہ ہوگا سیونٹی سینٹ اس میں مارکٹ کی پوزیشن کسی بھی وقت اسی لیول پر ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں گائز ایل ٹی سی کی ایل ٹی سی کا لو آج رہا سکسٹی فائی پوائنٹ نائنٹی کا پینسٹھ اشاریہ نوے کا اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایل ٹی سی is the one of those جو پھر سے دو ڈالر کی ٹریٹ دے رہا ہے تو دوبارہ سے اس مارکٹ میں ایل ٹی سی کی یوٹلائزیشن ہو سکتی ہے دوستو چھاسٹھ اشاریہ پینسٹھ پی سکسٹی سکس پوائنٹ تھرٹی اور ایکزٹ with one or two ڈالر میکسیمم یہاں پہ شیبہ انو کی بات کریں گے دوستو تو شیب کا جو اب تک کا لو تھا five zero سیمنٹی نائن تھا اور ابھی اس کے مطابق اگر آپ کی یہاں پر انٹری ہوئی ہے تو شیب آپ کو ایزٹ دے گا five zero ایٹی ون کی اس سے پہلے نہیں گائز آج ایک اچھا دن رہا سولانہ کے لیے سولانہ نے یہاں پر اپنا پھر ایک اگزٹ اپنی جو ریزسٹس دی دس ڈالر کی وہ بہت ہی اچھا ایک سائنس ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کل میڈ نائٹ کی بلٹن میں بتایا تھا کہ ہمیں سولانہ پہ انٹ تک نظر رکھنی پڑے گی اور بہت اچھا ہو یہ کہ اپنے آپ کو سیکیور کرے اور سیکیور کرنے کے لیے اس کی سپورٹ انڈرزسنس منیمم ایٹ پوائنٹ سکسٹی فائف سے ٹین اور ٹین پوائنٹ ٹونٹی تک ہوتی دکھائی دے تو یہ سوٹیبل ہے فیلال آپ نے کیا کرنا اسے بائے نہیں کرنا سولانہ کے لیے اگلے چھے دن بہت زیادہ اہم ہے تو ہم ابھی سولانہ کو جسٹ ہولڈ رکھیں گے وہ دوست جو پائے کر چکے ہیں چینلنگ کی دوستو یہاں پر صورتحال کچھ پیتر ہوتی اب دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اس کا والیم پچھلے ایک گھنٹے سے پوائنٹ زیرو فائف بڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آٹم کی گائز یہاں پر ایک سپورٹ اپنے آپ سے شیئر کی تھی نائن پوائنٹ ٹین کی لیکن آٹم نائن پوائنٹ ٹونٹی سے نیچے نہیں جا سکا تو لہٰذا ابھی فیلال یہ بائش سے تہی سینڈ کی ٹریٹ دے چکا ہے آپ اسے دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں نائن پوائنٹ ففٹین پہ نو پندرہ سے نو تیس کے درمیان ایک سیم آر آج اپنا ون فورٹی سی کا لو لگا کر وہی سے ریٹن کر گیا لیکن ون فورٹی فن پر نہیں آ سکا سو گائز ابھی ہمیں فیلال ون فورٹی ون کو یہاں پر ٹارگٹ کرنا ہوگا ٹائم کے لئے ٹون فائنلی ایٹ ٹو پوائنٹ ففٹین اس نے دو شارعہ پندرہ کا ہائی لگایا وہ دوست جو ٹون میں سٹک تھے ابھی ان کو یہاں پر کم از کم ایکزٹ مل رہا ہے تو دوستو آپ نے ابھی ٹون کو یہاں پر ایکزٹ کر دینا ہے مزید کا گائز لو تھا پندرہ اشارعہ بیس اور ہائی رہا پندرہ اشارعہ اٹھاون تو اس نے اٹھائی سٹ کی ٹریڈ دی ہے یہاں پر ای ٹی سی نے فردر ابھی ہم بی سی ایچ کو یہاں پر اگنور کر دیں گے اور اوکے بی کی جو سپورٹ ہے وہ میں آپ سے یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں گائز اوکے بی کی اگر ہم صبح کی پرفارمنس دیکھیں تو اس کے پرائز ہمیں اوکے بی کے دوستو یہاں پر جو دیکھنے کو ملے وہ تھے ٹوانٹی ٹری پوائنٹ نائٹی اس سے زیادہ اس کی مارکٹ جو ہے وہ ہمیں ڈاؤن ہوتی دکھائی نہیں دی لہٰذا ہو بی گلوبل ان اس وقت ٹوکن میں شمار ہو رہا ہے جو مسلسل پمپ کر رہے ہیں اس نے ایک اچھا ہائی دیا پچیس چاریہ بائس کا جن دوستو نے ہماری سیپرٹ لونگ ٹرم کے لیے اوکے بی کی ویڈیو سے بائنگ کی تھی اکیس ڈالر پہ وہ اس وقت ڈیفنیٹلی ایک اچھے ٹریڈ میں ہیں ویسے دوست جنہوں نے لونگ ٹرم کی بائنگ کر رکھی ہے یہاں پر اوکے بی کی میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہاں پر ٹوانٹی پوائنٹ ففٹی پہ ایکزٹ بنتا ہے اسی لیے کہ خوبی اس سے زیادہ ابھی فیلال مجھے یہ میری پرسنل لائے ہے آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں پمپ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا سو گائز اسے آپ یوٹلائز اس کی اپنی ایکچینج پہ ہی کر سکتے ہیں کوانٹ گائز آپ کو آپ سے میں نے آج شیئر کیا تھا وان او ایڈ پہ ایک سو آٹھ ڈالر پہ کوانٹ جو ہے وہ آج سٹینڈ اپ تھا جب میں نے آپ سے اس کی سپورٹ وان او فور کی شیئر کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ کوانٹ نے جو لو لگایا وہ تھا وان او ون ایک سو ایک کے لو کے بعد دیفنیٹلی آپ بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ عثمان بھائی نے ایک سو چار سپورٹ بتائی ہے اور یہ ایک سو ایک پہ چلا گیا ہے تو لہذا اس نے وہاں سے ریکاوری کی ایک سو چھے ڈالر کا ہائی لگایا وہ دوست جنہوں نے وان او فور کی بائنگ کی تھی انہیں یہاں پر ایک اچھی دو ڈالر کی ٹریڈ مل گئی دوستو ایک بات میں یاد رکھئے گا کبھی اگر ایسا ہو کہ آپ نے وان او فور پہ یا کسی بھی لیول پہ بائنگ کی ہے اکمان نے خالی فور پہ بائنگ کی ہے تو ٹوکن تین ڈالر پہ آ جاتا ہے تو یاد رکھئے گا کے لیے کوانٹ کو آپ پھر سے وان او ون پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ کسی بھی وقت وان او ون کا لو دوبارہ لگا سکتا ہے فردہ ڈیٹیل میں گائز یہاں پر جیسے کہ ہو بی کا ٹوکن ابھی بھی مسلسل کر رہا ہے تو اسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی سائیڈ پہ آنے کا نام نہیں لے رہا ایکسچینج ٹوکن کی بات کریں تو ان میں کوکوائن کے ٹوکن میں آج تس سینٹ کا اضافہ ہوا اور یہاں پر گائز ہماری ڈیش ٹوکن کی جو ہے وہ بائنگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے ڈیش ہم نے یہاں پر بائے کرنا تھا گائز اکتالیس اشاریہ ساٹھ پہ ٹھیک ہے اور ہم اس وقت تیرہ سینٹ اس میں پروفٹ میں ہے جو فیلال نہ ہونے کے پرابر ہے ٹھیک ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اکتالیس اشاریہ نوے پہ ایکزٹ کر جانا چاہیے تیس سینٹ کی یہ ٹریڈ ہوگی ایک ٹوکن میں ڈیش کے تو آپ اس میں جو کہہ دوبارہ انٹری لے سکتے ہیں فورٹی ون پوائنٹ تھرٹی کی اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو لو پہ ایک لو پرائس پہ چیز دیکھنے کو مل جائے گی اور ایپٹس میں گائز آج ہم نے ہائی دیکھا تھری پوائنٹ تھرٹی ایٹ کا اچھی چیز کیا ہے جنہوں نے آج سے چار رات پہلے فورٹ نائٹ اگو انہوں نے تھری پوائنٹ ٹوائنٹی فائب پہ بائنگ کی تھی ایپٹس نے آج ان کو تیرہ سینٹ کی ایچ ٹوکن ٹریڈ پروائیڈ کی ہے سو فائنلی یہ ہوا کہ ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ ہو گئی لیکن تھوڑا سا ٹائم لگ گیا دوستو ٹائم تو مارکٹ کے جیسے حالات ہو چکے ہیں ٹائم لگتا رہے گا ابھی فیلحال جب تک کہ مارکٹ میں ایک اچھی ہوا نہیں آتی لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ مارکٹ اگر ایک لیول پہ بکھڑی رہ جاتی ہے تو کئی ٹوکن ایسے ہوتے ہیں جو بی ٹی سی کوئی کی لیول پہ کھڑا دیکھ پمپ ہونا شروع جاتے ہیں اوکے گائز یہاں پہ جی ایم ایکس کی بھی آج ہماری ٹریڈ کمپلیٹ ہوئی اور اب جی ایم ایکس کو آپ یوٹلائز کا سکتے ہیں چالیس اشاریہ چالیس سے فورٹی پوائنٹ فورٹی سے فورٹی پوائنٹ نائیٹی فائر کے میکس رزمت تک فردر ڈیٹیل میں گائز ہم یہاں پر آئی ایم ایکس کو مسید کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ابھی ٹوپ ہنڈرڈ میں کسی بھی مجھے لگتا ہے نیو اینڈ کوئن ٹوکن کی انٹری نہیں ہوئی آج فیلال کوئی ٹوکن شفل نہیں ہو سکے یہاں پر اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر بٹکوائن نے اپنا آج تک کا پچھلے کچھ ستائیس دن کا سب سے بڑا لو ہمیں یہاں پر دکھایا ہے وہ ہے سکسٹین تھاؤزن تھری ٹونٹی فور تین سو چوبیس کا لو یہ اس کی بلکل فریش سپورٹ ہم کاؤنٹ کریں گے ابھی بنی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اپنی یہ ٹریڈ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اس کو اس کی اب تک کی سپورٹ ماننا پڑے گا کون سی سپورٹ سکسٹین تھاؤزن تھری ٹونٹی فور اور اس کے بعد سے لے کے اب تک اس وقت بٹکوائن جو ہے دوستو مسلسل ریکاور کر رہا ہے مطلب کہ کہہ سکتے ہیں دوستو سولہ ڈالر ریکاور کر چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریکاوری کے بعد پھر بھی ہمیں یہاں پر ٹویل وار کی کینڈل میں ایک بیریش انگیلفنگ کینڈل بنتی دکھائی دی رہی ہے جس کا شیڈو بہت زیادہ ڈاؤن ہے گائز اس شیڈو کو میں آج تقریباً تین ماہ بعد بنتے دیکھا ہوں اس سے پہلے یہ شیڈل روز بنا کرتا تھا روزانہ کی بنیاد پر بنتا تھا یہ والا شیڈو لیکن آج یہ بڑے عرصے بعد بنایا اس کا مطلب یہ ہے گائز کہ صبح کی مارکٹ کلیر کٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ دوبارہ سولہ ہزار تین سو پچیس سے سولہ ہزار دو سو تک کا لو لگا سکتی ہے یہ کنفرم بتا رہی ہے یہ والی کینڈل ٹھیک ہے اب بیہائنڈ دا سکرین بھی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ ہے فور اور کی کینڈل فور اور کی کینڈل نے ہمیں بتایا ہے کہ بلکل وہ کینڈل درست بتا رہی ہے کیونکہ چار گھنٹے کی کینڈل پہ ہمیں تقریبا کہہ سکتے ہیں نو گھنٹے پہلے ایک بولش انگیلفنگ کینڈل بنتی دکھائی دی لیکن یہ اصل میں یہ بیریش انگیلفنگ تھی یہ دیکھیں یہ بیریش انگیلفنگ تھی لیکن اس نے جب اپنے آپ کو ریکور کیا تو یہ بولش بن گئی بول ہو گئی بول رن بن گیا اچھا اب یہاں پر جو نیا سپورٹ بن رہا ہے یہ ابھی بلکل فریش ہے تقریبا پندرہ میرٹوں میں ابھی سپورٹ کو بنے ہوئے تو یہاں پر اس کی واپسی کے چانسز بہت زیادہ بن رہے ہیں ٹھیک ہے چھوٹیاں یہاں پر اوور ہونے والی ہیں مارکٹ کے اندر ہمیں کوئی کھلبلی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے سو وہ بہت لکی ہوں گے یہاں پر ایک بات یاد رکھے گا وہ دوستو بہت زیادہ لکی ہوں گے جن کے اکاؤنٹ میں ٹوکن پڑے ہوں گے چاہے وہ لوس میں کیوں نہ ہو اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی سے ہی لوس میں بائنگ کرنی شروع کرتے ہیں پلیز اس بات کو سمجھے گا میکس ریزسٹنس کے لیے بیٹر ریزسٹنس کے لیے بی ٹی سی سولہ ہزار سات سو پچاس پہ نائنٹی منٹ کی ریزسٹنس دیتا ہے دوستو تو آرڈ کوئن کی پوزیشن بیٹر ہو سکتی ہے آنے والے نیکسٹ ٹویلو آر میں ایسے میں جو فائدہ مند آپ کو ٹوکن ثابت ہوں گے اس میں ٹوپ میں ابھی کچھ کم پرائز والا ٹوکن اگر آ رہا ہے تو گائز وہ آپ کو ہران کر دے گا وہ ہے شیبائنو شیبائنو جتنا بھی کر جائے آپ اس کو اس کے لو پر بائے کر سکتے ہیں جیسے کہ فائیو زیرو سیونٹی فائیو بھی ایک بہت اچھا لیول ہوگا اس کے بعد لٹی سی اور کوانٹ یہاں پر آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے اور یہ بڑے دنوں بعد میں آپ کو پھر سے یہ ٹوکن ریکمینڈ کر رہا ہوں لیکن فرسٹ پریفرنس یہاں پر بٹکوائن ہوگا ہر کریش کے ساتھ آپ بٹکوائن کو یہاں پر ڈی سی اے کرنا مت بھولیے گا بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کنل چارٹ کی طرف سو گائز ایتھیریم نے میکس ریزسٹنس سیونڈ ڈالر کی بنا کر ایڈ کر کے نائٹی فائیو کی دی یعنی کہ لیون نائٹی فائیو کی الیون ایٹی ایٹ سے اس سے زیادہ اس کی صورتحال نہیں بان سکتے ایک ٹائم آیا ہے کچھ ایک سنجز پر پتا چال رہا ہے کہ نائٹی ایٹ کا ہائی دیکھنے کو ملا مطلب کہ 1198 کا سو گائز اس کی سچویشن اس وقت ایتھیریم سپورٹ بی ٹی سی سے بہت زیادہ ڈیفنٹ ہے اس کے پرائز لائن پر ایک ہیمر ہیڈ بن رہی ہے پرائز لائن پر اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ 10 سے 20 ڈالر اوپر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ ہیمر ہیڈ بڑے آج جو کینڈلز بن رہی ہے میں نے آج سے پہلے کوئی قریب مہینہ پہلے دیکھی تھی لیکن یہ اب مہینے بعد جا کر بن رہی ہے اب یہاں پر بہائنڈ دا سکرین گائز ایک سیکڈ لاس کینڈل کو چھوڑ کے پچھلی دونوں کینڈل بہت سٹرونگ رہی جس نے ایتھیریم کو بی ٹی سی سے زیادہ ایک سپورٹ دے کے رکھی تو یہاں پر ایتھیریم ایک خوشگوار موڑ میں دکھائی دے رہا ہے تو بہت ضروری ہوگا ہمارے لیے کہ کسی بھی طرح صبح سکس تھرٹی ایم سے پہلے ایتھیریم ہمیں ٹویلو ٹین پہ دیکھنے کو ملے اگر یہ پندرہ ڈالر کا سفر مکمل نہیں کرتا تو یہ دیفنیٹلی صبح 11.80 سے لو دکھائے گا ہمیں 11.80 سے نیچے کا لو 11.53 11.43 سو گائز یہ 11.53 اور 11.43 کا لو لگا کر بھی 20 ڈالر ریکاور کرے گا اور ٹریڈ میں جیسے کہ ابھی ایٹی سی اور این ایس بہت زیادہ فائدے بند ہیں آپ ان دونوں ٹوکن کو مارکٹ کے اکورڈنگ یوٹلائز کر سکتے ہیں جیسے کہ ایٹی سی کے دو لیول 14.80 15.05 سو گائز صبح تک اللہ حافظ